رسول اللہ الرحمن الرحیم مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ پیارے سامین و ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے آج اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے یہ وہ شرف اور مقام حاصل کر چکا ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جس کے لیے ساری کائنات وجود ملائے گئی جس کے لیے زمین و آسمانوں کو بنایا گیا وہ اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اس وجہ سے یہ بہت ہی مبارک بڑا بابرکت اور بڑے ہی شرف والا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس کی کچھ فضیلت اور اس میں کیا جانے والا بہترین اور ایسا لا جواب عمل آپ کی خدمت پر رکھوں گا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کے بگڑے ہوئے حالات آپ کی تمام پرشانیاں آپ کی مالی پرشانیاں آپ کی تکلیفیں آپ کے غم و عالم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے دور فرما دیں گے تو پیارے سامین و ناظرین آپ جو بھی عمل کریں جو بھی وظیفہ کریں چاہے ہمارے وظائف شروع کریں یا کسی کا بھی کوئی عمل کوئی وظیفہ شروع کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو تب وہ شروع کریں اور آپ کا عمل اور وظیفہ تب سو فیصد فائدہ آپ کو دے گا جب اس سے پہلے آپ کا تعلق سو فیصد نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا آپ اپنے تعلق کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں اللہ کی مدد نماز کے ذریعے آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اس کے بعد جب آپ عمل اور وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کامیاب بھی ہوں گے جلد آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے اس نماز کے ساتھ ساتھ آپ رزق حلال دوا اور صدقہ خیرات کا بھی اختمام کریں ان چیزوں کی برکات ہوتی ہیں ان کے سمرات ہوتے ہیں پیارے سامین و ناظرین جب بھی کوئی عمل کوئی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے اور بیل خصوص چونکہ ربیل اول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس میں ہر وقت ہر آن ہر گڑی تمام وظائف کو چھوڑ کر آپ کوشش یہ کریں کہ پانچ وقت کی نماز کا بروقت اختمام کریں اور اس کے بعد اس سے پہلے ہر وقت درود شریف کا اختمام کریں چاہے وہ درود ابراہیمی نماز والا درود ہو یا کوئی مختصر درود ہو جیسے صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ نبی کوئی بھی درود آپ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں اور قصد کے ساتھ اس مبارک مہینے میں پڑھا کریں تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حدیع درود شریف پیش کرتے ہیں پیارے سامین و ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر ہزاروں کرول اخصانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہماری اوپر بے بہاب اور بے شمار انعامات ہیں اخصانات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اخصان کا کسی بھی انعام کا کسی بھی نعمت کا ذکر نہیں کیا بطور حاصل کسی کا تذکر نہیں کیا کسی کے اخصان نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فی احسن تقویم کے بہترین دہانچے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشت کے ملائک بنایا لیکن اخسان نہیں جتلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا صحیح ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ پھر بھی اپنے کرم سے اس کو نوازتا ہے اور اس پر انعامات اور اخسانات کرتا ہے اور اپنی اخسان نہیں جتلا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نعمت عظمہ ایسی تھی جب وہ نعمت عظمہ حریمی کبریائی سے برینو انسانوں کی طرح بیجی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمہ کا تذکرہ کیا اور بطور خاص تذکرہ کیا اس کے اخسان جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ امت مسلمہ پر میرا اخسان ہے میرا انعام ہے میرا لطف و کرم ہے کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے نبی بنا کر ان کی طرف مبوس کیا تاکہ وہ ان کی تقدیر بدلے ان کے بگڑے ہوئے حالات کو تبدیل کرے شرک اور کفر کی سیاہ گاٹھیوں سے نکال کر امن اور اسلام کی طرف ان کو لے آئے تو یہ سچ ہے کہ ربی الاول کا مینہ وہ شرف اور وہ مقام اور وہ عزاز حاصل کر چکا ہے جس پر وہ فخر بھی کرتا ہوگا کہ یہ عزاز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے مینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ عزاز صرف ربی الاول کو حاصل ہوا کسی اور مینے کو حاصل نہیں ہوا اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیح اور پکار بھی رہا ہے کہ اے امت مسلمہ جو عزاز مجھے حاصل ہوا اور جو عزاز آپ کو دیا گیا اور جس جس نعمت عظمہ کا اللہ تعالیٰ نے اخسان جتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات سے فیہم رسولہ تو ربی الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں جس سبق کو تم بھول چکے ہو جو نبی تمہیں سبق دے چکا تھا جو درست تمہیں دیا گیا تھا وہ درست تم بھول چکے ہو اس وجہ سے تم ظلم اور ستم کی گھٹھیوں میں گر چکے ہو اس وجہ سے تم ناکام ہو چکے ہو لہذا تم سنت اور شریعت کو اتباعی سنت کو حبی رسول کو دوبارہ اپنا لو تو تم دوبارہ کامیاب ہو جاؤ گے پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ کو ربی الاول کی مناسبت سے بہت ہی اہم اور بہت ہی مجرب عامل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں آپ کی کسی بھی قسم کی الجن کسی بھی قسم کی پرشانی کسی بھی قسم کی آپ کو تکلیف ہو تو آج سے ہی یہ شروع کر دیں چونکہ ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے تو لہذا اس عامل کو اور اس وظیفہ کو آپ آج ہی سے شروع کر دیں اور وہ عامل اور وہ وظیفہ یہ ہے آپ نے ربی الاول کا مہینہ چونکہ آج سے شروع ہو چکا ہے آج عشاء کی نماز کے بعد دو رکعہ صلات حاجت ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ ویسے دعا کریں یا سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ اہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں یہ اہد کریں اے اللہ آج سے پہلے جو کمی اور کتا ہی اور جو بھی غفلت ہوگی اے اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ مجھے معاف کرنے اور میں اہد کرتا ہوں اے اللہ میں آپ کی نماز کے احتمام کروں گا میں پانچ وقتی نماز پڑھوں گا اور سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اس کے بعد آپ نے پانچ سو ایک مرتبہ پانچ سو ایک مرتبہ کوئی بھی درور شریف صل اللہ علی النبی صل اللہ علی محمد یا سب سے بہترین درور شریف اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا سب سے مبارک درور شریف جو نماز والا ہے جو بڑی عظمت اور شان والا درور شریف ہے اللہم صلی علی محمد یہ پڑھیں پانچ سو ایک مرتبہ آپ نے یہ درور شریف پڑھنا ہے یا کوئی بھی مختصر درور شریف پڑھیں اس کے بعد آپ دور کا صلات حاجت کی ادا کریں اور اس کے بعد اپنی مشکل اور اپنی پریشانی کی دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی اس ممارک مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی نماز کے بھی احتمام کریں اور درور شریف کا قصرت سے اس مہینے میں احتمام کریں آپ یہ نہیں کہ صرف پانچ سو ایک مرتبہ پڑھیں آپ قصت سے دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قصت سے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبی یہ پڑھتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی اس درور شریف کی برکات سے آپ کی تمام مشکلات کو تمام الجنوں کو تمام تکلیفوں کو اور تمام بیماریوں کو دور فرمائیں گے ہم نئی پیغام اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی حدمت پیش ہوں گے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے نماز کے احتمام کیجئے قصر سے درور شریف پڑھئے اللہ حافظ